ہم لوگ سرکولر موشن کی بات کر رہے تھے اس پر مزید بات کرتے ہیں پر سہلے تھے یہ ہمارے پاس ایک سرکولر ہے جس پر ہماری بوڈی جو ہے روٹیٹ کر رہی ہے پر سہلے تھے کہ جب کوئی بوڈی سٹریٹ پاتھ میں روٹیٹ کرتی ہے اور اس کی سپیڈ میں وقت کے لحاظ سے کمی یا اضافہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جو گاڑی ہے اس کی ویلوسٹی میں وقت کے لحاظ سے جو اضافہ یا کمی ہے اسے تو ہم ایکسلریشن بولتے ہیں جیسے کہ اگر یہ میری کار ہے اگر اس پر بریک لگاؤں تو اس کی سپیڈ جو ہے ویلوسٹی وہ ڈکریز کرنا شروع کر دیتی ہے اور جیسے ہی ایکسلریٹر دباؤں تو کچھ ہی دیر بعد ہی تیزی سے موک کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جس کار میں ایکسلریشن پڑیوس ہو رہا ہے کیونکہ اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ وقت کے لحاظ سے تدبیل ہو رہی ہے لیکن اگر یہی بات میں سرکولر موشن کے لئے کروں سرکولر موشن کے لئے کروں کہ اگر کوئی باڈی سرکولر پاتھ میں روٹیٹ کریں تو کیا اس میں بھی یہی ایکسلریشن پڑیوس ہوگا یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی باڈی سرکولر پاتھ پر روٹیشن شو کریں تو اسے ہی سم فیکس پوائنٹ ایکسس آف روٹیشن کے اباؤڈ جو ہے روٹیشن شو کرنی پڑتی ہے اور یہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑی جو ہے سرکولر پاک پر روٹیٹ کریے تو اس کی جو لینئر ویلوسٹی ہے جسے ہم تینجنشل ویلوسٹی کہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹینجنٹو دس سرکل رہتی ہے لیکن اور جو اینگولر ویلوسٹی ہے وہ ہمیشہ ہمارے ایکسیس آف روٹیشن کے پرپینڈکولر رہتی ہے اگر ہم لوگ اس طریقے سے مومنٹ شو کر رہے ہیں تو ہمارا جو امیگا ہے وہ ایکسیس آف روٹیشن کے پرپینڈکولر ہے لیکن وصلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی بڑی سرکولر پاک پر روٹیشن شو کر رہے اور تب اس کی اینگولر ویلوسٹی میں تبدیل یہ ہے تو کیا پروسس ہوتا ہے پرسس کر لیجئے کہ یہ ہماری کچھ کارز ہیں جو کہ ایک سرکولر پاک پر روٹیشن شو کر رہی ہیں پرسس کر لیتے ہیں کہ اس کی سپیر بہت زیادہ ہے اور اس کی کچھ کم ہے یا اس کی زیادہ ہے اس کی کم ہے پرسس کر لیتے ہیں پرسس کر لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر یہ اس کا ایکسیس آف روٹیشن ہے جس کے اباؤڈ یہ کار روٹیشن شو کر رہی ہیں پرسس کر لیتے ہیں کہ اس دائرہوی راستے پر جب یہ point اس point پر تھی ہماری card تو اس کی کچھ angular velocity 4 red پر second کہ لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی velocity ہوگی اس کی angular velocity اور کچھ وقت time t گزرنے کے بعد اس time کو فرض کر لیتے ہیں کہ کچھ دو second گزرنے کے بعد اس کی angular velocity اس point پر آ کر تقریباً اس point پر پہنچ کر یہ ہمارے پاس کچھ 10 red per second ہو جاتی ہے یعنی کہ velocity میں angular velocity میں تبدیلی ہو رہی ہے اور یہ تبدیلی وقت کے لحاظ سے ہو رہی ہے یہ کارڈ بھی تو ایک سرکولر موشن ہی شو کر رہی ہے ایک سرکولر پاتھ کے اوپر ہی روٹیٹ کر رہی ہے تو اس میں جو اب چینج ہوئے اس کی ویلوسٹی میں اسے ہم لوگ لینئر ایکسلیریشن نہیں بول سکتے کیونکہ ایک سٹیٹ پاتھ پہ نہیں ہو رہا بلکہ ایک سرکولر موشن کی صورت میں یہ جو ہے اینگلر ویلوسٹی میں تبدیلی ہو رہی ہے تو جب ایک سرکولر موشن میں کسی بھی بوڈی کی ویلوسٹی تبدیل ہو جسے ہم لوگ اینگلر ویلوسٹی بولتے ہیں تو وقت کے لحاظ سے اس ویلوسٹی میں تبدیلی کو ہم لوگ اینگلر ایکسلیریشن بولتے ہیں جسے ہم لوگ اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیلٹا اومیگا ڈیوارڈیڈ بائی ٹائم انٹربل وہ ٹائم انٹربل ہے جس کے دوران ہماری یہ کار اس پوائنٹ سے روٹیٹ کرتی ہوئی اس پوائنٹ پر آتی ہے اور اس کی ویلوسٹی اینگلر ویلوسٹی تبدیل ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر یہ سلو آہستہ آہستہ موک کر رہی ہے اور ایک دم اس کی ویلوسٹی انکریز کر جاتی ہے ہو سکتا ہے چاہتی ہو کہ اس کارٹ جلدی آگے چلی جائے اور یہ مزید تیجی سے اپنی ویلوسٹی کو انکریز کرے تو ویلوسٹی میں تو انکریز ہوتا ہے جنہاں سرکولر پاتھ اسے ہم لوگ اینگلر ایکسلررشن کہتے ہیں اس ٹائم انٹرول کے دوران اگر اسے کچھ اور مزید ایکزمپل سے واضح کیا جائے تو اسی اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ دیلی لائس اس کی کافی زیادہ ایکزمپل دیکھر اسے کلیر کیا جائے ہماری دیلی لائس میں اس کی بیشمار مثالیں جس سے اینگلر ڈسپلی آنگلر ایکسلرشن کو واضح کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہماری چھت سے لگے ہوئے پنکھیں ہیں وہ بھی سرکولر موشن روٹیشن شو کرتے ہیں کبھی ان کی سپید ان کی ونگز کی تیزی ہو جاتی ہے کبھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اسے بھی ہم لوگ اینگلر ایکسلرشن کے ایکزمپل میں لے سکتے ہیں اسی طرح جو ایروپلین کے ونگز ہوتے ہیں ان کے فرم کے یہ بھی تو جب ایروپلین اٹھنے لگتا تو تیزی سا موگ کرتے ہیں اور ایسا ایسا وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی وہ لائنگ کرتے ہیں تو ان کے ان ونگز کی جو سپید ہے ایسا 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 کام ہو جاتی ہے تو ان کی جو سپید انکریز ہوتی ہے اور جو کم ہوتی ہے تو ابھی تو وقتی کسی نے کسی انٹروا میں ہونی ہوتی ہے تو اسے بھی ہم لوگ اینگلر ایکسلرشن کی کیٹاگری میں لے سکتے ہوں اسی طرح بہت ایکزمپل ہیں جیسے کہ ایک اور ایکزمپل ہے جیسے کہ یہ ایک پوٹر ویل ہے یہ ہماری دلیلہ کی ایک سبچے اچھی ایکزمپل ہے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ پوٹر ویل ہے جس پہ ہم لوگ اکسا مٹی کے بٹن بناتے ہیں اس کی بھی اپنی سپید ہوتی ہے یہ بھی ایک سرکولا موشل روٹیشن ہو کرتی ہے کبھی اس کی ویلوسٹی انکریز کر جاتی ہے کبھی ڈکریز کرتی ہے تو اسے بھی ہم لوگ جو ہے اینگلر ایکسلرشن کی کیٹاگری میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک فینومین ہے جسے ہم لوگ ڈیلی لائٹ میں اینگلر ایکسلرشن کی ویڈا سے استعمال کر پاتے ہیں اسی طرح مختلف قسم کی فلائی ویلز پولی وغیرہ کی ایکزمپل کو بھی ہم لوگ اینگلر ایکسلرشن کی مثال میں لے سکتے ہیں اگر اینگلر ایکسلرشن کو میں ارث کی ایکزمپل سے واضح کروں تو یہ میرا خیال ہے زیادہ چھٹوکے سے واضح کہہ جا سکتا ہے پرس کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری ارث ہے اور ہماری ارث کی اراؤنڈ ہمیں معلوم ہیں کہ بہت زیادہ accessed satellite وغیرہ movements کرتے رہے ہیں پرس کر لیتے ہیں کہ satellite ہماری ارث کے راؤنڈ teachings ہو کر رہی ہیں یہ وہ orbit ہے جس میں ہماری ارث کے راؤنڈ kry Khanجوں نےramosیں کہ ہماری ارث کیوشتی یا سیٹیلائٹUnis 느 گر رہی ہے اور پرس کر لیتے ہیں یہ وہ satellite ہے جو اس orbit میں مبز کر رہی ہے پرس کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی سے تھوڑا سا صعی بنانا لیتے ہیں اس طرح سے پر سلی جی کہ یہ کوئی ایک سیٹلائٹ ہے کوئی سپیششف وغیرہ جو کہ ہماری اٹھ کے راؤنڈ ایک اوربٹ کے اندر ہے جو مومنٹ شو کر رہا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی اپنی ویلاؤسٹی ہوگی جسے ہم لوگ اینگولر ویلاؤسٹی کہتے ہیں چونکہ یہ ایک سرکولر پاک میں روٹیشن شو کر رہا ہے تو اس کی جو ویلاؤسٹی ہے اسے ہم لوگوں کو اینگولر ویلاؤسٹی کہنا چاہیے پرس کر لیتی ہیں کہ اس لوڈ آن کسی بھی ویلاؤسٹی سے موف کر رہا ہے پرس کر لیتی ہیں جی کہ یہ پائی ریڈین پر فور سیکنڈ کر رہا ہے کہ یہ پائی ریڈین پر سیکنڈ اس کی اینگولر ویلاؤسٹی ہے جس کے تھو یہ اس اوربٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہے لیکن کسی ویدہ سے کوئی نیشنل فینومنہ کی ویدہ سے اس کی ویلاؤسٹی میں جو ہے وہ تھوڑا بہت چینج آ جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ ویلاؤسٹی اس پوائنٹ اے پر آ کر انکریز کر جائے یا دکریز کر جائے تو یہ کسی نہ کسی ٹائم انٹرول میں یہ پروسس ہوا ہوگا ہو سکتا ہے یہ پروسس دنوں میں ہوا ہو مہینوں میں یا گھنٹوں میں اس پیشپ کو یہاں سے یہاں آنے میں اس کی ویلاؤسٹی بھی انکریز ہوئی ہوگی اس کو کچھ نہ کچھ وقت بھی لگا ہوگا تو یہ ویلاؤسٹی میں جو تبدیلی آئی ہوگی یہ پروسس دنوں کے بعد یہ تقریباً 2πی ریڈین یہ پروسس کر جاتے ہیں 2πی ریڈین پر سیکنڈ ہو جاتی ہے 2πی ریڈین کر لیں کچھ بھی کر لیں 2πی ریڈین پر سیکنڈ ہو گئی ہے تو اس کی ویلاؤسٹی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے اور یہ وقت کی انٹرول میں ہوا ہے تو اسے ہم لوگوں کو اینگولر ایکسلیرشن کہنا چاہیے اسی پر ہماری ارث بھی اینگولر ایکسلیرشن شو کرتی ہے ہوسکتا ہے کہ ہماری ارث کبھی ایسان کے اراؤن تیجی سے روٹیٹ کر جائے کبھی سلوڈان موپ کر جائے لیکن ارث اپنا ایک اوربیٹ 365 دیز میں ہی کور کرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی اس کی سپیڈ انکریز کر سکتی ہے کبھی تھوڑی سی سلوڈان ہو سکتی ہے تو ہماری ارث بھی اینگولر ایکسلیرشن کا فینومینا شو کرتی ہے اسی طرح مون بھی ہے مکلی کسیم کے بچوں کے خیلے والے جھولے ہیں میری گو راؤن یہ بھی کسی تائم فارس پیڈ سے موپ کرتے ہیں کبھی سلوڈان ہو جاتے ہیں تو بھی یہ اینگولر ایکسلیرشن کا فینومینا شو کرتے ہیں اسی طرح مکلی کسیم کی بائٹس ہیں رولنگ اوبجیکٹس ہیں پولی وغیر ہیں یہ سب کے سب اینگولر ایکسلیرشن کی جیمپل میں آتے ہیں اب اگر مجھے اینگولر اور لینیر ایکسلیرشن میں ریلیشن سے فائنڈ آٹ کرنا ہو تو بہت آسانی سے میں بتا سکتی ہوں پر سلی تھی کہ یہ وہ ہمارا سرکولر پات ہے جس پہ ہماری بوڑی جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے تو ہماری جو بوڑی ہے وہ سمسیکس اب ہماری جو بوڑی ہے وہ سمسیکس پوائنٹ ایکسس آف روٹیشن کے آباؤٹ ہی روٹیٹ کرتی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری لینیر ویلاؤسٹی ہمیشہ تینجن ٹو دہ سرکل ہی رہتی ہے اور ہماری جو اینگولر ویلاؤسٹی ہے وہ ہمیشہ ایکسس آف روٹیشن کے پرپینڈکولر رہتی ہے ہماری لینیر ویلاؤسٹی ہے اس طرح سے یہ تینجن ٹو دہ سرکل ہوتی ہے اور ہماری جو اسے تھوڑا سے یہاں سے صحیح بنا لینا چاہیے اس طرح سے یہ ہمیشہ تینجن ٹو دہ سرکل ہوتی ہے اور ہماری اینگولر ویلاؤسٹی تو ہمیں پاتا ہی ہے کہ وہ ہماری axis of rotation کے perpendicular رہے گی یعنی کہ اگر ہم اس طریقے سے موک کر رہے ہیں تو امیگا جو ہے وہ اس direction میں ہوگا اب اگر ہم مجھے linear اور angular acceleration کے درمیان relationship find out کرنا تو وہ میں آسانی سے بتا سکتی ہوں ہم یہ تو جانتے ہیں angular velocity کی relation سے ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ ہماری جو linear velocity جسے ہم tangential velocity بھی کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے radius اور angular velocity کے product کے equal ہوتی ہے اگر میں اس پوری کے پوری equation کو اس time interval میں divide کر دوں جس میں یہ changing ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر کیا relationship بنتی ہے یہ لی جی جی ہم اسے divide کرنے جا رہے ہیں اس time interval delta t کے دوران جس کے دوران یہ سارا کا سارا process ہو رہا ہے تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ v divided by linear velocity divided by time interval یہ linear acceleration کے equal ہوتا ہے r ہمارا constant ہے اور omega کو میں delta omega divided by delta t لیکھ سکتی ہوں اور delta omega divided by delta t اسے delta omega divided by delta t کو ہم لوگ angular acceleration کہتے ہیں اسے اس طرح سے بھی صحیح کیا جا سکتے ہیں delta omega divided by delta t یا derivative of omega divided by اس time interval کے دوران جس میں یہ سارا کا سارا process ہوا ہے اسے ہم لوگ alpha کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کچھ relationship اس طرح کا بن گیا ہے کہ v divided by delta t ہمارے پاس linear acceleration ہے r ایڈیٹیز نہیں رہا اور delta omega divided by delta t یعنی کہ angular velocity کو اگر اس time interval سے divide کر جائے جس میں یہ change ہوئی ہے تو اسے angular acceleration کہتے ہیں اور angular acceleration کو alpha سے ظاہر کرتے ہیں جو کے برابر ہے linear acceleration divided by the radius of that circle in which our body is rotating اور alpha کا جو unit ہے وہ red per second square ہوتا ہے اس طرح سے ہم اپنی daily life میں اسے استعمال کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کی angular acceleration find out کرنے کے لئے جو انہیں circular path rotation شوق کر رہے ہیں اور ہماری اس universe میں بہت سی چیزیں angular acceleration کا phenomena شوق کرتی ہیں اور ہماری اسے